السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقین دسمبر دوہزار چوبیس سے تمام وفاقی اور صبائی سرکاری ملازمین ملٹری کے لوگ آرمی نیوی ائر فوس کے ملازمین گریڈ وائز آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا چارٹ حاضر ہے اس کے علاوہ کون سے سرکاری ملازمین اس اضافے سے محروم رہیں گے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی وہ بھی بتاتے ہیں اور یہ جو اینویل انکریمنٹ ہے اس کے اندر اڑھاک ریلیف ٹونٹی ٹونٹی فورز یہ جو گریڈ ایک سے سولہ پچیس پرسنٹ او گریڈ سیونٹین اینڈ اباب ٹونٹی پرسنٹ ہے اس کا اضافہ بھی ملے گا کے نہیں مطلب یہ فریز ہے یا انفریز ہے اگر یہ فریز ہے تو پھر تو اینویل انکریمنٹ میں اضافہ نہیں ملے گا اگر انفریز ہے تو پھر ملے گا اس سے مطلق بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کو چارٹ کے مطابق بتاتے ہیں اور کون سے سرکاری ملازمین کے تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن اہم ترین ویڈیو ہے دیکھیں یہ جو نوٹس پیشن آیا تھا دس جولائی دوہ دا چوبیس کو وفاق کا اور اسی طرح سبوں کے یہ تھوڑا سا سندھ کا فرق ہے باقی سب کے سیم ہی ہے سندھ کا یہ ہے کہ گریڈ ایک سے چھے تیس پرسنٹ ہے گریڈ سیونٹ سے سکسٹین پچیس پرسنٹ ہے اور سیونٹین ہے تو ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے یہ وفاق اور واقعی سبوں کے مطابق ہے سندھ والے نے تھوڑا سا تبدیلی کرنی ہے اچھا اب یہ جو اڈاک ریلیو ہے یہ فریز ہے یا انفریز ہے یہ اس نوٹفکیشن کے مطابق یہ انفریز ہے اڈاک ریلیو کا بینیفٹ انیوال انکریمنٹ میں ملنا چاہیے لیکن ایک کلیریفکیشن لاشٹ یر بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا یہ جو اڈاک لیو تھا تیس سے پہنٹیس پرسنٹ یہ بھی انفریز تھا اس نوٹفکیشن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ فریز ہے اور اس کے مطابق چارٹ بھی بنائے تھے میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن انفرچنیٹلی نومبر کے اندر اس کی کلیریفکیشن آگئی تھی یہ دیکھیں نومبر چار نومبر دوازہ تیس نومبر میں کلیریفکیشن آگئی تھی کہ یہ فریز ہے جی یہ تو وہ پھر صرف اینویل انکریمنٹی ملا تھا اس میں اضافہ نہیں ملے تھا تو ابھی تک آج کی ریٹ تک یہ انفریز ہے اگر یہ انفریز ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ملنا چاہیے ملے گا تو ہم نے یہ چارٹ بنایا ہے آپ نے یہ گریڈ وائز اور یہ وفاق کا اور کے پی کے پنجاب اور بلوچستان کے لیے ہے سندھ والوں کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہم بتا دیتے ہیں گریڈ ایک کا یہ سلانہ انکریمنٹ ہے چار سو تیس روپے ایک سو سات روپے اس کو اڈھاک ریلیو ٹونٹی فائی پرسنٹ ملے گا اور ٹوٹل اس کو پانچ سو اٹھتیس روپے ملیں گے یہ پوائنٹوں اب ڈیفرنس ہو سکتا ہے کیونکہ پوائنٹوں کو ہم نے اگنور کی ہے اسی طرح گریڈ وائز یہ آپ اپنا تنخواہوں میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں گریڈ ٹونٹی ٹو کا دس سزار چار سو باون روپے اضافہ ہوگا اگر یہ ان کو اڈھاک ریلیو بھی ملتا ہے اور اگر نہیں تو صرف اینویل انکریمنٹ ملے گا اچھا اب یہ کنفرم نہیں ہے جی یہ اگر اس کی کوئی کلیریفکیشن آگئی تو پھر یہ آپ کو اڈھاک یہ حوالہ نہیں ملے گا اینویل انکریمنٹ ہی ملیں گے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاسٹ یئر بھی اسی طریقے سے پہلے آیا تھا پھر اس کی کلیریفکیشن آگئی تھی اچھا عام فوسز والے جو ہیں آپ نے یہ آپ کا انکریمنٹ ہے سالانہ اس کا آپ نے 25% یا 20% جو بھی اگر گریٹ سیونٹین ہے ڈباو ہیں تو 20% ہے اور اگر اس سے کم ہے تو وہ 25% آپ نے خود نکال لینا ہے یہ ہمارے زیاد صاحب ہیں ان کا چارٹ ہے یہ آرمی نیوی والوں کے لیے ایر فوس والوں کے لیے اور یہ جو ہم نے نکالا ہے یہ دیکھیں جو آپ کا سکیل چارٹ ہے دوہزر بائیس کا اس میں یہ بیچ والی لینڈ تیسری لینڈ جو ہوتی ہے یہ انکریمنٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا نیچے والا آپ نے پڑھنے اوپر والا دوہزر سترہ کا ہے تو آپ میچ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ چارٹ ٹھیک ہے کے نہیں اچھا اب ایک سوال کیا یہ سب کو ملے گا یا کن کو نہیں ملے گا بھئی اینویل انکریمنٹ کے رولز ہیں کہ کون سے سرکاری ملازمین سالانہ انکریمنٹ کے اقدار نہیں ہوتے ایسے سرکاری ملازمین جن کی یکم دسمبر دوہزار چوبیس کو پرموشن اپگریڈیشن یا تقریری کو چھے ماہ سے کم عرصہ ہوا ہو وہ سالانہ انکریمنٹ کے اقدار نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کی آپ اپائنٹ ہی آپ کی یکم جون دوہزار چوبیس کے بعد ہوئی ہے تو آپ کو یہ انکریمنٹ نہیں ملے گا یا آپ کی اپگریڈیشن یکم جون دوہزار چوبیس کے بعد ہوئی ہے تب بھی آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کو آپ کی پرموشن یکم جون دوہزار چوبیس کے بعد ہوئی ہے تب بھی نہیں ملے گا ہاں یکم جون کو اگر آپ کی پہلے پہر میں صبح بارہ مجھ سے پہلے آپ کی ہوئی ہے تو پھر آپ اقدار ہیں یاد رکھیے گا یہ ٹائمنگ کا بھی ہوتا ہے اس پہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اگر آپ کی اپگریڈیشن یا پرموشن لیٹر آپ کی جائننگ بارہ مجھ سے پہلے ہے تو آپ پھر بھی اقدار ہیں لیکن اگر یکم جون دوپیر کے بعد بارہ مجھ کے بعد کیا ہے تو پھر آپ اقدار نہیں ہیں ایسے سرکاری ملازمین جن کے خلاف کوئی محکمانہ کاروائی کی گئی اور ان کے انکریمنٹ سٹاپ کیا گیا ہو وہ بھی اقدار نہیں ہیں اچھا ایسے سرکاری ملازمین جنہوں نے روان سال یکم دسمبر دوہزار تیس سے تیس نومبر دوہزار چوبیس تک چھے ماہ سے زیادہ کی ای اولیو ای اول پہ بھی انکریمنٹ نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھیں تو ایسے یہ والے سرکاری ملازمین اقدار نہیں ہیں اچھا ایک ہوتا ہے آپشن آپشن کیا ہوتا ہے سالانہ انکریمنٹ کیلئے آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پرموشن یا آپ گریڈیشن یکم جولائی کے بعد ہوئی ہے تو سالانہ انکریمنٹ کا اقدار تو نہیں ہوتے تاہم سروس رول کے مطابق آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرموشن یا آپ گریڈیشن کو یکم دسمبر تک ڈیلے کر لے یعنی کہ وہ کہیں کہ ہم اپنی پرموشن یا آپ گریڈیشن جو ہے وہ یکم دسمبر انکریمنٹ لینے کے بعد لیں گے تو پھر آپ انکریمنٹ لے سکتے ہیں اس لئے یہ آپشن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے مثال کے طور پر ایک بندے کی یکم اگست کو پرموشن ہوئی ہے یا آپ گریڈیشن ہوئی ہے تو وہ میکمہ کو لکھے دیتا ہے کہ میری پرموشن یا آپ گریڈیشن کو یکم دسمبر تک مؤخر کر دیا جائے اور سلانہ انکریمنٹ لینے کے بعد مجھے پرموشن یا آپ گریڈیشن دی جائے تو وہ اس کو یہ انکریمنٹ ملے گا یہ ہیں جی رولز آپ گریڈیشن سلانہ انکریمنٹ کے ایسے سرکاری ملازمین جن کے اوپر یہ تین شرطیں ہیں ان کو تو یہ انکریمنٹ نہیں ملے گا باقی سب کو ملے گا یہ چارڈ آپ کا کیا حاضر ہے اگر آپ کے لئے یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ہوئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں آپ کا کوئی کوئی کسٹن ہے تو کمنٹس میں بتائیں اور اپنی رائے کا عذاب کمنٹس میں ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہوتی ہے ہم اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں آپ کی جو طبقات ہیں اس پر پورا اتنے کی انشاءاللہ تالہ اپ ڈیٹ بھی رہیں گے چینل پر نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ